اسلام علیکم فرینڈز میں نیچوپیس ایم اناس آج آپ کو انیٹمی کا جرنل ویو اوور ویو دینے والی ہوں جس میں ہم سمجھیں گے کہ انیٹمی ایکچول میں ہے کیا اس کی کلاسفیکیشن کریں گے انیٹمیکل پوزیشن کو دیکھیں گے اور اس کی وہ ٹرمز جو انیٹمی میں یوز ہوتی ہیں وہ سب اس لیکچر میں میں آپ کو سمجھانے والی ہوں انشاءاللہ تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انیٹمی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انیٹمی جو ہے وہ گریک ورڈ اینا ٹوم سے ملا ہے اینا کا مطلب ہوتا ہے اب اور ٹوم کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیکشن یا پھر کٹنگ تو کٹنگ کر کے ہم جو سٹرکچر پڑتے ہیں یومن باڈی کا اس کو انیٹمی کہتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا بھی ہے سٹڈی آف جنرل کنفیگریشن آف اینی پارٹ آف باڈی کنفیگریشن کا مطلب سٹرکچر ہوتا ہے اس کی ایکچوال میں نے یہ ایکچوال میں بہت پہلے نوٹ آن کیا تھا مطلب شارٹ نوٹ بنایا تھا پیپر سے کچھ دن پہلے تو اس لیے یہ تپکہ ہے تو اس میں میں کچھ ایڈیشن کروا دیتی ہوں جس ایڈیفینیشن اگر آپ کو چاہیے تو وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے it is the branch of science that deals with the structure of human body it is the branch of science that deals with structure of human body and relation of its various parts ٹھیک ہے اب یہ جو انیٹمی ہے نا اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس کے father father of anatomy جو ہیں وہ ہیروفیلس ہیں جبکہ father of medicine جو ہیں وہ ہیپوکریٹس ہیں اور founder of modern anatomy Leonardo da Vinci ہیں یہ چیز میں نے اس میں نہیں لکھی بھی پر میں یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اکثر پیپر میں آ جاتی ہوں تو میں اپنا لیکچر آپ کو اس طرح سے پڑھانا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیپر کی بہت اچھے سے تیاری ہو جائے چلیں اب اس کی سب ڈیویزن پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی کیٹاوائرک انیٹمی آتی ہے جس کو ہم میکروسکوپک یا پھر گروس انیٹمی بھی کہتے ہیں تو اس میں ہم ڈیڈ ایمبارمڈ باڈی یعنی کہ پریزروڈ باڈی کو نیکڈ آئے سے دیکھ کر سٹڈی کرتے ہیں تو اس کی ٹو اپروچز ہیں ریجنل اور سسٹمک تو ریجنل وہ جو باڈی کے ریجن یعنی پارٹس کو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے جیسے اپر لیم، لوور لیم، تھاریکس، اپڈومن، ہیڈ، نیک پرین یہ سارا کچھ اور سسٹمک میں سسٹمز آ جاتے ہیں یہ میں نے یہاں پر علا کر کے اس لیے لکھا تھا کہ آسانی ہو جائے سب سے پہلے آسٹیالوجی وہ سٹڈی ہے جس میں سکیلیٹل سسٹم یعنی کہ بونز کی سٹڈی کرتے ہیں تو آگے میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ کو ایک ایک بونز کے اوپر پھر میالوجی، سٹڈی آف مسکولر سسٹم یعنی مسلز کی سٹڈی آرثرالوجی سے اس کو سینڈیس مالوجی بھی کہتے ہیں اور اس کی سٹڈی جو ہے اس میں جو ہے ہم لوگ آرٹیکولر آرٹیکولیٹری سسٹم یعنی کہ چوائنٹس کو پڑھتے ہیں اور انجیالوجی جو ہے وہ سسٹم آف مسکولر سسٹم یعنی یا پھر بلڈ بیسلز وغیرہ کو پڑھتے ہیں نیورالوجی میں سٹڈی آف نروس سسٹم آجاتے ہیں اور اس پلینکالوجی میں اس پلینکالوجی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ اسپائر ایٹری، ڈیجسٹیو، ڈیورو، جنائٹل، انڈوکرائن اور یہ سارے سسٹمز آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھے میں نےکی پوائنٹ لکھا تھا اس وقت وہ یہ ہے کہ لوکو موٹر سسٹم جو ہے وہ تین چیزوں سے بن کر ملتا ہے یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے آسٹیو، مایو اور آرٹیکولیج یہ تینوں چیزیں مل کر ایک لوکو موٹر سسٹم بناتا ہے تو اسی طرح باقی سسٹمز بھی کچھ نہ کچھ چیزوں سے مل کر بنتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ سب ڈیویشن میں آ جاتی ہے لیوینگ، لیوینگ اناٹمی اس میں جو انسپیکشن کرتے ہیں پال پیشن کرتے ہیں انسپیکشن وہ جو ہم دیکھ کر پیشن کو لائف پیشن دیکھیں اس میں الائف بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں پال پیشن کرتے ہیں پرکشن کرتے ہیں اس کی آسکلٹیشن کرتے ہیں انڈوسکوپی میں برونکوسکوپی آ جاتا ہے گیسٹروسکوپی ایٹی سی وغیرہ اور پریڈیو گرافی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرومائیو گرافی وغیرہ وغیرہ پھر embryology میں developmental anatomy آتی ہے اب developmental anatomy میں prenatal developmental changes جو بی بی میں آر ہی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں پھر anatomy کی subdivision میں histology آتا ہے histology کو microscopic anatomy اب جیسے ہم cadaveric کو macroscopic کہہ رہے تھے gross anatomy کو ایسی histology کو microscopic anatomy کو جو ہے وہ histology بولتے ہیں تو اس میں study of minor body structure کی study ہوتی ہے وہ بھی microscope کے انڈر میں surface anatomy وہ anatomy ہے جو کہ deep parts کو دیکھتے ہیں پر اوپر تو پرفیشلی skin کے اوپر جینا ہاتھ رکھ کر ہم جیسے نبز نہیں چیک کرتے بیسے پھر اسی طرح percussion آ جاتا ہے اس میں پال پیشن آ جاتا ہے پرکشن آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں applied anatomy art of application of the knowledge of anatomy for the purpose of diagnosis and treatment applied anatomy جو ہے وہ clinical anatomy ہوتی ہے یعنی کہ clinics میں use ہوتی ہے یہ وہ knowledge ہوتی ہے جو کہ ہم کسی بھی disease کو diagnose اور اس کی treatment کے لیے use کرتے ہیں اس کے لیے انکومن تھی پر پھر بھی میں نے اس کا نام لکھ لیا ہے اس میں radiographic اور imaging anatomy آ جاتا ہے comparative anatomy physical anatomy physical anthropology اس میں جیسے races وغیرہ نہیں ہوتی ہے کہ جیسے chinese الگ ہوتے ہیں باقی چیزیں ان سب چیزوں کے اوپر study genetics میں chromosomes کی study تو یہ furthermore آگے ہم انشاءاللہ اس کو detail میں کریں گے سب کو میں نے سوچا تھا کہ اسی lecture کے اندر آپ کو positions وغیرہ بھی بڑھا دوں پر یہ بہت lengthy ہو گیا تو اس لیے میں introduction کو الگ سے کر دیتی ہوں اور وہ جو positions ہیں اور terms ہیں وہ ایک میں کر لیں گے تاکہ اس طرح لمبا نہ ہو جب آپ کو دل چاہے کبھی تو آپ سنیں آرام سے آپ کو سما جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے آپ کو پیپرز میں ضرور کام آئے گی انشاءاللہ تو آپ لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا thank you for watching stay tuned اللہ حافظ